ابو دبی میں ایک مندر بنا تھا بیپس کے نام سے تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے ڈیر دو ماہ پہ بہت زیادہ وائرل تھا وہ خبر یہاں پہ وہاں پہ بقائدہ جو ابو دبی کے شیخ ہیں جو وہاں کے حکمران ہیں انہوں نے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے افتاری کروائی گئی ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے جو پڑھایا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ تعلقات ہیں لیکن وزیراعظم نرندرہ موڈی نے جو میڈل ایس کے ساتھ جو تعلقات کو ہموار کیا پچھلے آٹھ دس سالوں میں پرٹیکللی پانچ سالوں میں اس میں ذاری بات ہے پاکستان کی وہ جو سپیس تھی وہ کم ہو گئی وہاں مل کے ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی مسلم کمیونٹی نے کھانا کھایا مل کے اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ کسی مفتی صاحب کے پاس کسی نے کوئیسٹن بھیجا تھا کہ روزوں کے دوران کیا مطالعہ پاکستان پڑھنا جائز ہے تو انہوں نے کہا یہ بڑا جیب سا سوال ہے کیا مطلب آپ کا انہوں نے کہا دیکھیں مطالعہ پاکستان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب جھوٹی تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا irrelevant تو پھر بھی ٹھیک ہے آپ سلیٹ ہو چکے ہیں سو کوئیسٹن یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب پاکستان کے ساوک کیر ٹیکر پرائم منسٹر گئے یو اے ای اور سعودی اربیا اور ہمیں بتایا گیا پچاس ارب ڈالر ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کے اوپر کوئی فتوہ تو نہیں لگتا میری نظر میں تو یہ غلط ہے ٹوٹل غلط ہے ایسا گنی ہے اس کی کیا بجا ہے ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں نہیں میں سعودیہ کی بات کر رہا ابو دبی کہ وہاں پہ تو مندر خیر نہیں بننا چاہیے ابھی وزیراعظم سعودی عرب سے ہو کے آگئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ پتا چلا ہے وہ پانچ ارب ڈالر ہو گئی ہے ان کو اپرچونیٹی ملی تو وہ نے یہ سارا کچھ کیا ان کو ایڈیوکیشن کی فیسیلیٹی بھی ملی ان کو اپنی فادر کی سپورٹ بھی ملی اس کے بعد ان کو ایک ٹرسٹ ملا جو کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ان کو ایک اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ ملا ایک سوسائیٹی سے بشک ٹرسٹ ملا یا نہ ملے لیکن اپنے گھر سے ان کو ضرور ٹرسٹ ملا کہ جس وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکلیں ان نے اپنی ہائر ایڈیوکیشن کو کنٹینیو کیا اور آج ماشاء اللہ وہ ایک جج بن گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے ان کی اور وہ آپ کے سامنے یہ بند بھی ہو گئے نہیں باند ہو گیا یہ کس نے خبر بتایا آپ یہ یہ آپ کوئیں ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کو کمدور کر رہی ہیں بس آخر کوئی گنت کوئی کسے پر ظلم نہیں کرتا میں نہیں مانتا اگر میں کسی نہ زیادتی کریں گا اس نے منوں اللہ تعالیٰ لازم آرے گا میں نہیں ماندہ کشمیر جو ہے یہ صرف ہے ایک سیاسی سیاسی ایک پرابو گانڈا ہے جڑا کہ اسلام دشمن اسلام دشمن جڑے لینا وہ مسلمانوں نے مسلمانوں نے خلاف ایک نقصان پچھا رہا ہے ہم ہندو تھے اور اس سے پہلے مانتے ہیں کہ بھائی شاہد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری عرب سے ہی تعلق ہے ہمارا نہیں ہم عرب ڈیسینڈنٹ نہیں ہیں بلکہ ہم کنورٹڈ مسلم ہیں اور یہ ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھنے تو آپ کو یہ مطلب کے واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم جو ہیں وہ کنورٹڈ ہیں وہ پچاس سے زیرو ہٹا دیا پیچھے پانچ رہ گیا کوسٹن یہ ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے ایسے پلانٹ لے کے جانے چاہیے جو واقعی میٹیریلائز ہو سکے اب جو پچھلے وزیراعظم تھے وہ گئے انہوں نے کہا جی پچیس عرب ڈالر سعودی عرب سے آئے گا پچیس یوئی سے آئے گا اور ہماری ایکانوی ٹھیک ہو جائے گی اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے آپ صرف باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کشمیر ہے یا کوئی اور ان کا راجستان ہے اس میں دیکھیا ان کی جو امپاورمنٹ ہے ویمن کی وہ بہت زیادہ ہے موڈی جی نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمارے جو بہت زیادہ ہندووں ہیں یہاں پہ وہ اپنا عبادت کرنا جاتے ہیں اب ایک جگہ مختص کر دیں جہاں پہ ہم نہ یہ اپنا عبادت وغیرہ کر لیں اور کلچر دکھائے انڈیا کا انہوں نے جو اپنا مندر بنایا اس میں سارا کلچر دکھایا ہے انڈیا تو لوگ مسلمان ہوئے بتاتے ہیں کہ بابر کے ٹائم کے اندر بڑا ظلم ہوا اور غزنوی کے ٹائم کے اندر مندر توڑے گئے جس کے وجہ سے ہمارے بڑھوں نے زبردستی اسلام قبول کے اس کے بارے میں کہا ہے انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ ازان بہن ہے نہیں مجھے نہیں پتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے مسلمان اتجاد کرتے ہیں ازان بہن کرتی ہے تو یوٹیوب چینل تھا تو وہ نہ ادھر جو مسلم جنہ وہ انٹریویو دے رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم رہتے ہیں انڈیا کے ہیں کھاتے ہیں ہم انڈیا کے ہیں ابنا کو ہندوستان نکلاتے ہیں ہم انڈیا کے مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہاں پر ہر چیزے ازادی سے رہ سکتے ہیں تو پاکستان اس کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے ابھی اور اس کو فوکس کرنا چاہیے باتیں کم کرنی چاہیے اور عمل کچھ کر کے دکھانا چاہیے یہ وہ صحافیوں کو بتاتے تھے ابھی وزیراعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ ادھر جا کے زاری بات ہے بادشاہت ہوئی ہے انہوں نے کہا پچیتے کوئی نہیں ہے ہاں پانچ دس نے اس سے پہلے یہاں پر جتنے بھی علاقے تھے سب ہندو راج میں تھا بلکل ہندو راج تھا کترے سال ہندو کی ہسٹری ہوگی اس علاقے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر دیکھیں جو اگر دیکھا جائے تو سب سے oldest جو مطلب کے religion ہے وہ ہندویزم ہے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں ہندو کمیونٹی ہو ہم نے بلکل اسی طریقے سے زادی دی جیسے بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ہر کوئی ازاد وہ یہی وہ زیادہ شو کرتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ستم ہو رہا اب وہ یہ کیسے پرموٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک وومن بن گیا مطلب وہ کیسے پھر وہ کہنیں گے کہ وہ اس کو پاکستان کا ایک پارٹ بنائیں کشمیر کو جب وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ آگے بہرے ہیں وہاں وومنز کو چانس مل رہا ہے کشمیری کب آ کر مسلمان اسلام کو بول کیا راشبوتوں کے بڑوں نے آپ کے بڑوں نے کوئی پتا اس کے بارے میں جب وہ پہلے ہمارے بڑے تو پارٹیشن سے پہلے اسلام کو بھول کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور ایک ہی بات ہے جی کہ پاکستان اور سعودی عرب وہ اپنی کمیٹمنٹ دکھا رہے ہیں پیکج کے حوالے سے پانچ عرب ڈالر کا پیکج ہے فورن آفس نے بھی اس پر بات کی ہے اور یہ انویسٹمنٹ پیکج ہے یہ وہ زکاة خیرات دیاں وہ ایسے فری میں نہیں دے رہے انویسٹمنٹ دے گے یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے پاکستان کو دنیا سے کوئی پاکستان کی اندر ایک ملین ڈالر بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا اور ہم بات کر رہے ہیں پانچ عرب ڈالر کی بڑے مذہبے گرانے سے تعلق ہے میرا تو ایسے بات نہیں ہاں جی یہاں پر تو پیلر ایک سائٹ پر مجید کا پورا پیلر جو تھا وہ مندر تھا تو سرج کیا کہ مندر تھا تو آپ کو لگتا کہ جس کی چیز اس کو دینی چاہیے ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز نے لکھی ہوئی کہ کسی کے مندر ہو گرا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امریکہ یا انڈیا آپ سے تعلقات دیں کہ مسلمانوں نے کمدور کرنا ہے مسلمانوں نے نقصان بچانا ہے لیکن پاکستان زیادہ تو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان پر تو ظلم نہیں ہوتا ان پر نہیں ظلم ہوتا وہ امن میں ہے لیکن انہیں کانون ہے ایک سانیت ایک ہو جائیے اگر انہیں اپنا بندہ بھی ہوئے تو یہ ہماری مین سوسائٹی کا ڈراب بیک ہے جو امیج ہماری سوسائٹی قائم کر لیتی ہے کسی بھی انسان کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ امیج اس کا سٹے کرتا ہے اسی طرح میرے خیال سے جمہو کشمیر کی بھی بات ہے کہ اس کا ایک نیگٹیو امیج دکھایا گیا ہمیشہ سے لوگوں کو اور ایک نیگٹیو امیج ہی ڈسکس کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہی اب اس کا نیگٹیو امیج ہی ڈسکس کیا جاتا ہے اور کوئی بھی پوزیٹیو امیج یا کوئی بھی اگر وہاں سے پوزیٹیو نیوز آئے بھی اس کو ویسی اپریشیشن نہیں ملتی جیسی اس کو ملنی ہے